اندلیب صاحبہ یہ پرسیپشن خراب کیوں ہوئے جی ڈھائی سال کے اندر کرپشن کے حوالے سے پاکستان کا دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہوتا ہے نا یہ بیسٹ ہوتا ہے کہ کیا تاثر ہے عوام کا اس وقت کسی چیز کے بارے میں اور ہم جب آئے تھے حکومت میں تو ہمارا جو سب سے بڑا ایک نعرہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کو سب کو ہم نے اسپیشلی جو بڑے والے ہیں ان کو ہم نے جیلوں میں ڈالنا ہے اور ان سے ہم نے سب رگارڈلس کیا ہے ان سے پیسے پاپس عوام کے نگل والے ہیں اور اس سال میرے خواہلے سال سے بھی پہلے یہ جو نومیمبر میں نواز شریف صاحب جن کو کہ اب چیف جسٹس کے الفاظ ہیں کہ یہ کنوکٹڈ ہے یہ ملزم ہے یہ مجرم ہے یہ اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں یہ بگوڑا ہے یہ اشتہاری ہے یہ بھاگ گیا ہے یہ چکمہ دے کے بھاگا ہے یہ پوری عوام کو رولا کے بھاگا ہے وہ جب لندن گئے ہیں نا اس سے بہت ایک تاثر definitely perception پھیلا ہے کہ یہ پھر وہی سرور پیلس والا ہو گیا ہے یہ پھر ملک کو لوٹ کے باہر چلے گئے ہیں اور یہ پھر جو ہے وہ corruption ویسی کی ویسی جو پیسے واپس آنے تھے وہ رہی تو یہ ایک تاثر definitely ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا بلکل صحیح کام کہ جی corruption اوپر سے شروع ہوتی ہے اب آپ نے example دیکھ لیا کہ یہ جو جسٹس آصف خوصہ نے لکھا تھا نا کہ یہ Godfather ہیں اور یہ Sicilian Mafia ہے ابھی میں آپ کو یہ جو دکھا رہی تھی لینڈ مافیا کا اب آپ دیکھیں کہ مریم کھڑی ہو کے ایک کیس ہے جو عدالتوں نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے اڈیس کنیل سوا عرب روپے کا لینڈ ڈیولپنڈ آثورٹی کا جا کے قبضہ کر کے تو اس پہ اپنی construction جی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وفادار تھا نواز شریف کا اس لیے اس کو سزا دی جاری ہے بھئی وہ وفادار تھا نواز شریف کا اگر نواز شریف کے مچلکے دیتا ہے زمانتے کراتا ہے اور تم لوگوں کے پیسے بھرتا ہے تو وہ عوام کے پیسے روٹ کے بھر رہے ہیں تو جب عوام دیکھتی ہے آپ لاہور کو نہیں جانتے میں لاہور میں بیٹھی ہوں ساری عمر لاہور میں آپ اسی دکاندار سے پوچھے کہیں جا کے پوچھے کہ جی سب سے بڑا جو ہے قبضہ چور کون ہے وہ کہیں گے کھوکر سیف الملوک کھوکر افضل کھوکر عام بندہ آپ کو یہ نام بتائے گا عام بندہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں یہ کیے ہوئے خاجہ اثر کو دیکھ لیں قبرستان سے لے کے ان کے یہی تاثرات علیم خان صاحب کے بارے میں بھی ہیں یہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ لاہور کی رہائشی ہیں تو یہ اپوزیشن علیم خان صاحب کو بھی ایسے گردانتی ہے میں دیکھیں نا یہ جب میں اپوزیشن میں تھی تو میرا تو کام ہوتا تھا سارا وقت آپ نے مجھے دیکھا کہ میں چل جی نیب نہیں میری بات سن رہا الیکشن کمیشن نہیں سن رہا میں ایویڈنس لے کے آئی کورٹ چلی جاتی تھی میں اسلامباد آئی کورٹ چلی جاتی تھی میں سپریم کورٹ رہا چلی جاتی تھی مجھے اگر ان کو منیب پہ یا اندلیب پہ یا علیم پہ یا کسی پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ ایویڈنس لے کے مختلف جائیں اگر نیب سے خوش نہیں تو کورٹوں میں جائیں اگر کورٹ میں رہے تو صرف اچھا دوسری بات سن لیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے علیم خان یا جو باقی لوگ نام لیتے ہیں یہ تو ان کے دور میں بھی یہ وہ ہے جو ان کے دور میں تھے لوگ ان کے ساتھ لیتے ہیں تو اپنے پانچ پانچ سالوں میں نے انہوں کیسز کیوں نہیں کیے تو قومت میں تھے اس وقت ان کے ساتھ پیٹھتے تھے وہ لوگ تو کیوں نہیں کیسز کی ان کے اچھا ٹھیک اچھا اندلیب صاحبہ وقت کیونکہ درہ ابائی صاحب مجھے درہ کونٹر کر دیجئے گا اس بات کو میاں نواز صاحب کیونکہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں وہ اشتہاری ہیں قانون کی نظر میں اس لیے پاکستان کا کرپشن کے حوالے سے پرسپشن درہ بڑا خراب ہوئے اندلیب صاحبہ نے یہ کہا ہے اس لیے ہمارا سکور بھی خراب ہوئے میں کہا تو اس بات پہ تو بڑا مسا آتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو کہاں پہ جھوڑا ہے انہوں نے یہ نہیں بڑا کہ آج جو کرپشن ہو رہی ہے چینی میں جو کرپشن ہوئی ہے آٹے میں جو کرپشن ہوئی ہے دوائیاں میں جو کرپشن ہوئی ہے روزانہ کی بنیادہ پر یہاں سے ڈوٹ مار ہو رہے ہیں اس کا ذکر انہوں نے بلکل نہیں کیا اور وہ نے اس بات سے جگہ جس کا بلکل کسی طور پر کوئی تلک ہی ہے یہاں یہ مسئلہ بڑا بدکسنتی سے آگیا ہے کہ حکومت ان لوگوں کے پاس آگئی ہے جن سے اگر پوزیشن جو پوزیشن کا کام ہے وہ سوال پوچھتے ہوگا لیکن یہ کھولے دیل سے اس کا جواب دیتے تو یہ بتری کرتے ہیں یہ اپنی چیزیں ٹھیک کرتے ہیں ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ آج میں گھائی کیوں آئیوں گالی دینا شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں آج بیروزگاری کیوں آئیوں گالی کے لیے تیار ہے میں نے کوئی مان رہا ہے آج پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کے ساتھ کیا سنوپ